موسیقی 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 اغوا پر شدید اظہار برہمی آئی جی پولس کو فون کر کے مغویوں کی بازیابی کی ہدا ہے آپریشن توفان ال اکسا حلاق اسرائیلیوں کی تعداد بارہ سو پچاس سے زائد ہو گئی انتیس سو زخمی ایک سو چونتیس اسرائیلی فوجی بھی حلاق سیکڑوں یا غمال بنا لیے گئے ہماس نے اسقلان پر راکٹوں کی بارش کر دی کلبیب اور دیگر شہروں میں سائرن بج اٹھے بھگدر مچ گئی مجاہدین نے پانچ روز میں دس ہزار راکٹ ڈاک کر آئرن ڈوم کی ایڈ سے ایڈ وجہ دی ہماس کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں نیتن یاہو پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے سیہونی فوج نے غزہ میں تباہی مچا دی اسرائیلی تیاروں اور کشتیوں سے بمباری شہدہ کی تعداد نو سو پچاس ہو گئی زخمی ساڑھے چار ہزار تک پہنچ گئے الکتسام بریگیٹ کے سربراہ محمد زیف کے گھر پر حملہ والد بھائی بھتیجہ اور بچی شہید عالمی سطح پر پابندی کے باوجود اسرائیل نے غزہ پر ممنوع سفید فوسفورس کا بھی استعمال شروع کر دیا فلسطینی وزاعت خارجہ کے مطابق صرف ایک امارت کے ملبے سے بچوں خواتین سمیت پندرہ افراد کی لاشیں برامد ہوئیں مغربی کنارے میں انیس فلسطینی شہید ہوئے پانچ روزہ بمباری کے دوران غزہ میں بائیس ہزار چھہ سو انتالیس گھر تباہ کیے گئے دس اسپتالوں اور اٹھالیس اسکولوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ریاستی ادارے حکومت اور عوام ترقی کے لیے متحد ہیں نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کی بلوچستان اپکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کہا بلوچستان کی اقتصادی ترقی کے لیے امن و امان کو یقینی بنانا نہ گزیر ہے اجلاس میں آرمی چیف بھی شریک ہوئے جنرل آسم منیر نے کہا غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف پاک فوج مکمل تعاون کرے گی کمیٹی کو نیشنل ایکشن پلان انصداد سمگلنگ و منشیات آپریشن پر بریفنگ دی گئی غیر ملکیوں کی سیکیورٹی غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی پر بھی مشاورت ہوئی نگرہ وزیر آزم کا صوبائی حکومت کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دیہانی اور ڈالر کا گراف مزید نیچے آ گیا انٹر بینک میں ایک روپے ایک پیسے سستا دو سو اناسی روپے پچاس پیسے پر ٹریڈنگ جاری تین ہفتوں کے دوران ڈالر ستائیس روپے پینتالیس پیسے سستا ہوا روپے کی قدر میں نو فیصد اضافہ ہوا پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی ایک سو تیراسی پوائنٹس کے اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس 48 ہزار سے زائد ہو گیا